اب میں تذکرہ کر رہا ہوں ایک شہید کا جس کو جامعہ بنوریہ کی طرف سے جب بھی بلایا گیا وہ اگر شہر میں ہوا تو وہ ضرور پہنچا شہر میں نہیں ہوا وہ ویڈیو کال کے ذریعے سے بھی ہمارے پروگراموں میں شریک ہوا اس نے ہمیشہ یہ تاثر دیا کہ جامعہ بنوریہ کو میں اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہوں اللہ کے راستے کا وہ دائی اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے اللہ کے راستے کے سفر کے دوران میں اپنے رب کے پاس چلا گیا لیکن وہ محبتیں جو اس کے قلب میں تھیں اپنی اولاد کی طرف منتقل کر کے گیا آج شہید جنہیں جمشہ تو ہمارے درمیان موجود نہیں لیکن ان کے تین صاحب زادے تیمور سیف اللہ ان کے صاحب زادے ہمارے پاس آئے ہیں پانچ منٹ کے لیے وہ آئیں گے اور کلام پیش کریں گے جنہیں جمشہ کی یادیں تازہ کریں گے میں دعوت دیتا ہوں شہید جنہیں جمشہ کے صاحب زادوں سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں اسلام علیکم ایک نات پیش کرنا چاہوں گا میں اتنی ماشاءاللہ سے بہت پیاری محفل ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ سب مل کے پڑے ہیں مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسولِ خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزا پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینہ مدینہ میں اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے مدینہ سب مل کے پڑے ہیں مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے حفاظت کرو اپنے ایمان قلدی کی زمانہ وہ غلی عجیب آ رہا ہے چلو جا کہ رہنا مدینہ میں اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کہ خادم تمہارا سیدہ آ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 مدینہ